خودکش حملہ آور کو روپنے کے لیے سپاہی گل نواز نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی سابق حکومت نے انہیں تمغہ شجاعت سے بھی نوازا لیکن ان کے بھائی کے مطابق تمغوں اور تعریفوں سے پیٹ نہیں بھرتے جو اس کو دینا چاہیے جو اس کا حق بدتا ہے وہ اس کو نہیں ملائے چارہزار ساڑھے چارہزار روپے تقریبا تینوں کے مہینے کا پیس آتا ہے پولیس اہلکار کسی بنکر یا مورچے میں نہیں بلکہ اس جنگ کا ہراول دستہ ہوتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخواہ میں گیارہ سو سے زیادہ پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں یہ شہید گل نواز چکی ہے پشاور شہر میں ایسے دیگر پندرہ مقامات ہیں جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں اور افسران کے نام سے منصوب ہیں جبکہ ماضی میں پشاور شہر کے اہم مقامات اہم شہروں جیسے لاہوری گیٹ، کابلی گیٹ اور کوہاتی گیٹ جیسے ناموں سے منصوب تھے تاریخی شہر پشاور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم نشانہ رہا ہے بم دھماکے اور تشدد کے واقعات اب اس شہر کی شناخت بن چکے ہیں حالیہ دنوں میں پولیس پر حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے پشاور میں شاید اب اتنی چوکیاں اور چوراہیں نہ ہوں جتنی بڑی تعداد میں پولیس کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز پشاور